مولانا ساگ صاحب مولانا ساگ صاحب کا اصول جو عزت معاویہ کے بارے میں تھا اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا یہ ایک اختلاف کی بات ہے باقی ساری چیزیں فروئی ہیں اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے اور یہ مولانا ساگ صاحب کی زندگی میں میں نے ان کے سامنے ہائیلائٹ کیا بھنگ پڑاؤ کہ اللہ اللہ کرو آؤ ہم سے برد وظیفہ سکھو یہ دس ہزار مرتبہ پڑھنا اب دس ہزار مرتبہ پڑھتے پر دن ختم ہو جائے وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی دنیا میں کیا ہو رہا ہجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری ہی صدی حجری میں غیر اسلامی تصویبی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سسائٹی میں داخل ہو رہا آپ حیران ہوں گے سارا قرآن کھنگال جائیں سارا حیدنیس کا فیرہ جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصویب اور صوفی نہیں ملے گا اور لفظ صاحبے ہوں گے مومن متقی صالح صوفی نہیں آئے گا تصویب نہیں آئے گا یہ سلام کا لفظی نہیں بلکل بھی ان نے خامخواہ پودا لگا دیا گیا تصویب اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو حاشم بنی امیہ میں سے تھا صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے آدھے ہاں عبدالبہاب شہرانی صوفی جڑا ہے انہیں اپنی کتاب چاکے ابو حدیث جڑی نے راوی جنیر دے پکے واقعی بیان کرنے والے اعتبار ہوئے نہیں مگر کشف والے انہوں صحیح معلوم ہوئے جنہاں دی حضورنا ملاقات مخفی ہوں دینا انہوں نے پوچھا حضور نے آکھا ٹھیک اینا صوفیاء تو پناہ منگو ایوی دجالان دا گروہ چھوٹے صوفیاء دا اپنے کیوں ہوتایا نا کوئی پرخ سکے نا کوئی راوی منو کشویا اینا فیصلہ کون کرو ایک ایسا تیر تکا سوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے یہ جو اہلِ صوف ہیں جنہیں صوفی حضرات بھی کہا جاتے ہیں اہلِ تصوف تصوف کہہ لیں چلیں صحیح تو اہلِ اے یہ تصوف کی شریعت میں گجائش ہے کی نہیں آپ دیشنے قرآن بھی سارا آپ کے سامنے ہے شروع سے آخر تک پڑ جائیں کہیں غوث نہیں کتب نہیں عبدال نہیں یہ نام ہی نہیں آئے اللہ کے رسول کی طرف بھی جو باتیں اس سے منصوب ہیں سب جالی ہیں ایک رویت بھی شابت ہو سکتے ہیں صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے ورے چندل میں آنے سین آفسر جب صوفی آگا ہے پیر آگا ہے درویش آگا ہے کہ چھوڑو یار دوسروں کی فکر اللہ اللہ کرو انہوں نے بیڑا کرکڑا ہے جو امت تھی نا محافظ جن کا کام تھا کھیٹی رخوالی سوگا ہے جانوروں نے سارا چگلیا پھر کے بننا کھیٹی بچ رویت راکھا رویت ستے اگر محافظ سوگا ہے تو کیوں کھا جائیں گے جانور جب سوگا ہے سلا دیا نا اللہ اللہ کرو چلے کرو مراقبے کرو محافظ در لگا جی صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو مولانا عساق کو جنرز الفردوس میں علی مقام اتا فرمائے مقفد اتا فرمائے وہ ایک بھائی انسٹیٹیوشن تھے جتنی ان کی تحقیق جتنا ان کا مطالعہ تھا بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی کسی بھی دعائی کے لیے بھی بھلے وہ ابو یعیہ نورپوری ہوں آن ون ایکسٹریم یا پھر ہمارے محترم مکرم محمد علی مرزا صاحب ہوں بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں مولانا عساق جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں صوفیوں کے ساتھ انہوں نے ریائت برتی انہوں نے ابن العربی کا دفاع کیا یہ کیا وہ یہ کہہ دیتے ہیں ابو یعیہ صاحب تو پھر حدیں کروس کر گے بغز علی بھی ہے ان میں ناصبیت بھی نظر آتی ہے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ کافی آگے جا چکے ہیں تو وہ اس طرح کی ایکسٹریم سے لوگ کسی کو جج کرنا جو نا حق نہیں سیدہ ہوتا اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ خود بات سنیں آپ پورا علم لیں ایک بندے کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کسی کو ریائت نہیں دیتا مگر اس کو تمیز بھی ہے تنقید کرنے کی بات کرنے کی کبھی وہ شیخ عبدالقادر جلانی کے مریدوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں شرکیہ معاملات کے اوپر ادھر وہ ناسبیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں ادھر رافضیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے الحمدللہ اور ساتھ میں امت کو اتحاد کی بھی تعلیم دی کہ اکٹھے ہو جاؤ ہمارے مسئلے بہت بڑے بڑے ہیں یہ فقی مسائل کے اوپر جھگڑو نہیں بس ان کا یہ تھا دعوت کا کہ اختلاف بھی کرنا ہے بدتمیزی نہیں کرنی بد لحاظی بد زبانی یعنی ایسی جہالت نہیں دکھانی کہ تم بس دیکھ کے تمہیں نفرت ہونے لگے مثلا جیسے مولانا عساق کا جو صوفی کرٹیسزم ہے بڑا زبردست صوفی کرٹیسزم ہے اتنا ہے صوفی کرٹیسزم کہ آپ حیران ہو جائیں گے پتہ نہیں علی مرزا بھائی نے کہاں سے کہہ دیا کہ صوفیوں کے لئے انہوں نے ہم گوشہ رکھتے تھے مگر الحمدللہ بھلے شیخ عبدالقادر جلانی کے موریدوں کا شرک ہو شیخ صاحب کے نام کے ساتھ یا لوگوں کا شرک ہو کسی اور قصیدہ غوثیہ کے اوپر شرک ہو کئی شرک ہیں بڑے بڑے شرکوں کا رد بھی کیا انہوں نے اور کسی بھی شرک کو سن کے میرے دل میں ایک عام مسلمان جس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ایک سادہ مسلمان ہے مگر وہ بچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ درگاہ پہ جانے سے اس کا اسلام پورا ہوتا ہے میں اس سے نفرت نہیں کرتا میرے دل میں نفرت نہیں ہوئی اس سے میرے دل میں اس سے نفرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ابھی بھی کلمہ گوئی ہے اس نے کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھا ہوئے ہیں تو میں اس کو ابھی بھی دعوت دے سکتا ہوں تو انشاءاللہ